اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے مطر گوش تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ادھا کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور ایک ادھا چاپ کیا ہوا باریک پیاز میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل میں اور پھر اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ایک جو ہے درمیانی سائز کا ٹوماٹر چاپ کیا ہوا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو پھر ہم بھونیں گے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں آٹھ سو گرام مطن ہڈی والا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پھر اس گوش کو ساتھ ساتھ بھونیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثالیں ڈالنے شروع کریں گے لال مرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون خوش دھنیا پس ہوا ون ٹی سپون اور لسن ون ٹی سپون یہ ساری چیزیں ون ٹی سپون ڈالنی ہیں اس کے بعد ایک عدد لیمن جوس ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کو ہم بھونیں گے اور ساتھ ساتھ پانی کا چھٹا بھی لگائیں گے میں نے تقریباً آدھے گلاس میں اس کو بھونا ہے اور تاکہ لگے نہیں اور پھر اس کے بعد اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں میں نے دھائی گلاس پانی ڈال دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پریشر لگائیں گے تقریباً آٹھ منٹ کے لیے پریشر لگانے کے بعد اس میں ہم نے ڈالنے ہیں مٹر اور پریشر ہمارا آ چکا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں چیک کر لیں اور اس میں ہم نے مٹر ڈال دینے ہیں اور پھر اس کو ہم نے تقریباً سات منٹ ہم نے مزید پکانا ہے اس کو تاکہ مٹر گل جائیں گوشت تو ہمارا بھونوہ بھی ہے اور گل بھی چکا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے گوشت کو بھی مٹر کو بھی جب بلکل گل جائیں تیار ہو جائیں اس سارے پروسس میں آپ کو گوشت اور مٹر کے ساتھ آپ کو ٹائم لگ جائے گا ساتھ سے آٹھ منٹ مزید اور گرم گرم آپ سرف کریں کھانے کو سالن تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھو میں ابھی آپ کو ایک پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی آپ نے اس کی گانشنگ بھی کر لینی ہے اور آپ اس میں ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور گرم مسالہ وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو انجائے کریں اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک بھی لازمی دکھا کریں اللہ حافظ